اسلام علیکم گائز دیسی انٹرٹینر ہیار رائے ناو ان برمنگیم میں اس وقت برمنگیم میں ہوں جہاں پہ 40% کرسچن ہے مسلم آبادی یہاں کی 25% ہے فوٹبال جو ہے وہ جا رہا ہے ورلڈ کپ تو آپ کو پتہ ہے کہ سعودیہ کی میں نے بہت ساری پکچرز ہے جو کہ شوز پہ ان کا فلیک بنا ہوا ہے کچھ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں تو یقین کریں بہت غصہ آیا کل میں یہاں سے چانک روڈ سے گزر رہا تھا تو مجھے یہ سامنے میرے پیچھے جو یہ ہے یہ پب ہے اس پہ بھی جنڈے لگیں ابھی میں آپ کو انشاءاللہ وہاں لے کے جاؤں گا دکھاؤں گا بتاروں کہ میں نے یہ کل کے دیکھا ہوا ہے یہاں پہ یہ چیز دیکھی ہے لیکن کل میں صرف سوچتا رہوں کہ کیا کروں لیگل ایکشن اس لیے میں قانون کے دائرے میں رہ کر کوئی سٹیپ لینا چاہتا تھا میں آپ کو انشاءاللہ سکرین شارٹ دکھاؤں گا آپ کو یہ بتا دوں کہ میں ہوں کس جگہ یہ دیکھیں کتنی بیزی روڈ ہے یہاں پہ وہ سامنے اگر آپ کو نظر آئے تو آپ پار سکتے ہیں بہت بڑا برمنگم کا ساؤتھ ہنڈ سٹی کالیج برمنگم ہے ٹھیک ہے جی آئیے میں آپ کو اس جگہ پہ لے کے جانا چاہتا ہوں جہاں پہ یہ دیکھیں جی اس کا نام کیا ہے پب کا نام بھی آپ کو میں دکھائے دیتا ہوں پروف کے ساتھ انشاءاللہ چلوں گا یہ دیکھیں جی یہ جنڈے بنے ہوئے ہیں سارے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ دیکھیں استاکفراللہ استاکفراللہ یہاں دوستو آپ کو پتہ ہے اندر کیا بک رہا ہے شراب جی بالکل یہاں شراب بک رہی ہے یہ دیکھیں یہ سارے جنڈے لگے ہوئے ہیں لکھ وہ بھی پب کا ایریہ ہے یہ والا بھی جی تو دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ جب آپ پب کے اندر داہل ہوں گے تو تب بھی اس جنڈے کے اس کلمہ کے نیچے سے گزر کے اور یہ اس کی پارکنگ ہے یہ دیکھیں یہ جنڈہ یہاں کہ آپ اس جنڈے سے اس کلمہ کے نیچے سے گزر کر تو اس پب کی پارکنگ میں جائیں گے پھر پارکنگ میں انٹر ہوں گے یہ پب کا نام ہے جی دیکھ سکتے ہیں استاکفار استاکفار حالے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ کو مسلمان کیسے بولوں آئی ڈونڈ نو ڈو بی آنیسٹ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ یہ پب اور یہ وہ جگہ جہاں شرابیں بکتی ہیں شباب اور شراب کی محفلیں لگتی ہیں یہ وہ جگہ ہے مسلمان کی جو مین پہچان ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور میں چاہتا ہوں کہ اگر مجھے اس وقت میں ویڈیو بنا رہوں پب کے سامنے اور یہ گونوں کا ملک ہے اگر یہ میری کمپلین کرتے ہیں یا مجھے پکڑ کے اندر لے جاتے ہیں یا پولیس قانون کے حوالے کر دیتے ہیں تو حدا کی قسم مجھے کوئی ڈار نہیں ہوگا مجھے ان کا کوئی ڈار نہیں ہے کیونکہ میں اس سے بہتر ہے کہ مار جاؤں یہ چیز دیکھنے سے پہلے کہ وہی کلمہ جس قیامت پر فتح مکہ میں آپ کو یاد ہے کہ تین سو ساٹھ بتھ توڑے گئے کہ اس وقت کتنی شراب مکہ کے مدینہ کی گلیوں میں بہائی گئی بزاروں میں شراب بہائی گئی اور یہ وہی شراب والی جگہ ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت کھڑا ہوں اگر وہ مجھے کیمرہ میں دیکھ کے اگر آتے ہیں پکڑتے ہیں تو اللہ کے فضل سے مجھے کوئی ڈار نہیں ہے مجھے پکڑ کے جائے اپنی کنٹری سے در بدر کر دے مجھے یہ نکال دے انشاءاللہ مجھے کوئی ڈار نہیں کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوستو کہ مسلمان کی پاور جو ہے نا ایمان کی پاور وہ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی میں مانتا ہوں کہ ہمارے ضمیر مردہ ہیں میں اس کو جس طرح باقی بھی ویڈیوز بنی ہیں میرے کئی سوشل میڈیا کے دوستوں نے بنائی ہیں مجھے بیجی ہیں ویڈیو کلپس اور پکچرز سعودیہ کی وہ کسی مال میں گئے وہاں فٹ بال پڑے ہوئے تھے لیکن یار یہاں تو حد ہو گئی شراب ہانا شراب اور شباب کی جہاں محفلیں جمتی ہیں وہاں پہ ہمارا کلمہ حق لہرا رہا ہے استغفراللہ اینیوے میں نے وہاں کال گی تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ لیگل ایڈوائز لے سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن اس کے لیے آپ کو سعودی امبیسی میں کنٹیکٹ کرنا پڑے گا پھر میں ایسے نہیں دوستو بیٹھ گیا میں نے پھر رات کو رات مین کے صبح کے تین بجے یہ ایمیل بھی میں نے اس کو کیا ہے اپنا سعودی امبیسی کو تو دوستو آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے یاد رکھئے جو میرے پاکستانی دوست ہیں وہ انشاءاللہ سمجھیں گے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو حیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا ہم اپنے ملک کو تو چینج کرنا چاہتے ہیں ہم اپنی حکومتوں کو تو چینج کرنا چاہتے ہیں لیکن خدا را جس کلمہ کو پڑھ کر ہم دارہ اسلام میں انٹر ہو ہیں اس کو ہم بول گئے ہیں سیریزلی آئی ایم سو پسٹ پسٹ آف